آج ہم اے آئی بی کا پیپر جو ہے آئل انڈیا بار کانسل اگزام کا اس کا پریویس ایئر کا کوسچن کر رہے ہیں اس میں ہم لوگ ٹاپک نائن یعنی لیور اینڈسٹری اللہ کے بارے میں پڑھیں گے ٹھیک ہے اور اس کا پریویس ایئر کا کوسچن جو ابھی تک آیا ہے تو اسے کریں گے اس میں دیکھیں اگر کوسچن کتنا آتا ہے تو نمبر آف کوسچن اور کوسچن لگ بگ جنرلی اس میں آتے ہیں ایسا دیا ہوا ہے ٹھیک ہے اس میں دیکھتے ہیں پہلا کوسچن دے پیمنٹ آف کمپنسیشن ٹو ریلوے ایمپلائیز بائی دے ریلوے ایڈبنسٹریشن فار انجریز بائی ایکسیڈنٹ ایج گورن بائی تو ایک کوسچن بہت فیمس کوسچن ہمیشہ آتا ہے تیس سے گورن ہوگا تہاں پہ ایمپلائی کمپنسیشن ایکٹ سے گورن ہوگا اور ایمپلائی کمپنسیشن ایکٹ 1923 میں آیا تھا ٹھیک ہے تو اس کے بعد دیکھتے ہیں دوسرا کوسچن ایمپلائی کمپنسیشن ایکٹ 1923 کے تحت بھی کر سکتے ہیں کیونکہ ریلوے کمپلائی ہے تو اس کے تحت بھی کر سکتے ہیں تو اس میں یا تو مطلب کی موٹر بہیکی لیکٹ سے یا مطلب ایمپلائی کمپنسیشن ایکٹ کسی ایک میں سے کر سکتے ہیں دونوں میں نہیں کرنا ایک سے کر سکتے ہیں اس کے بعد تھرڈ مینیموم ایماؤنٹ آف کمپنسیشن پیبل اینڈر ایمپلائی کمپنسیشن ایکٹ 1923 ان کیس اپ ٹوٹل پرمنینٹ ڈیشیبل اپ دی ریلوے سر بین دیو ٹو ایکسیڈن اگر ہوتا ہے تو یہاں پہ دیکھا جائے یہ کتنے روپے ہوگا ایک سو چالیس ایک لاکھ چالیس ہزار کا کمپنسیشن کر سکتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھا جائے نیکسٹ کوششن شیڈول سیکنڈ آف دے ایمپلائیمنٹ کمپنسیشن ایکٹ 1923 ڈیلز بیت یعنی کی شیڈول سیکنڈ کیا بولتا ہے تو اس میں شیڈول سیکنڈ جو ہے ایمپلائیمنٹ کمپنسیشن ایکٹ یہ کرتا ہے لیسٹ اپ دے پرسن ہو آر انکلوڈ ان دے دیفنیشن اپ دے ایمپلائی یعنی کی کونسے پرسن کو انکلوڈ کرنا ہے انکی لیسٹ یہاں پر دیتا ہے نوڈ شیکنڈ ایمپلائیمنٹ کمپنسیشن ایکٹ ایکٹ 1923 اس کے بعد دیکھا جائے ایمپلائیمنٹ کمپنسیشن ایکٹ ورسس گورنمنٹ گورنر اپ گوہ اس کے بعد دیکھتے ہیں ایکارڈنگ ٹو فیکٹری ایکٹ فیکٹری ایکٹ چائلڈ مینس اپرسن ہو ایمپلائیمنٹ کمپنسیشن ایکٹ تو فیکٹری ایکٹ میں یہ ہی دیا ہے یعنی کی چائلڈ اسے بولا جائے گا جو پندرہ سال سے زیادے نہ ہو یعنی کی پندرہ سال کمپلیٹ نہ کیا ہو ٹھیک ہے یعنی کی پندرہ سال سے کم ہو ٹھیک ہے اس کے بعد یہاں پہ میری illegality of the strike does not for c fell unjustly fevility یعنی کی just Krishna I am name the case یعنی کی کس name میں یہ بولا گیا تو یہ name گجرات steel tube versus گجرات steel tube مجدور سبھا تو یہ c option ہو جائے گا اس سے related case اس کے بعد workman aggrieved by the order may directly make an application to labor code or tribunal or education of the dispute and the court tribunal is required to educate such dispute as it had been referred to its appropriate government اس میں کون ہو جائے ہیں یعنی dismissal discharge retrenchment or otherwise termination of the services میں ہے اس میں b option ہو جائے گا اس کے بعد section 2 اور sub section j اسی کا industrial dispute act 1947 defined industry یعنی کہ industry defined کیا گیا industry so business trade undertaking سہی ہے manufacturing and calling of the employee سہی ہے include any calling service employee handicapped اور fourth ہے اس میں industrial occupation of work میں سارے option سہی ہے سارے دیا section 2 j میں ٹھیک ہے تو اس کے بعد 10 question ensuring the safety health and welfare of the employee is the primary purpose of them تو ensuring the safety health and welfare of the employee is the primary purpose آپ تو یہ کون سہ primary purpose ہے تو آپ پہ فیکٹری ایکٹ 1948 یہ primary purpose ہے اس کے بعد دیکھا جائے in which case سپریم کورٹ ہے کہ تیچر آر ناٹ workman یعنی کہ teacher workman نہیں تو ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے اس کا چرچہ کیا تھا تو یہ کئی بار آیا question یعنی کہ کس case میں سپریم کورٹ نے teacher کو workman نہیں مانا تو اس میں آر پہل پہل دیر آف تو یہ ہے یعنی کہ اپسن ہو جائے اس کے بعد دیکھا جائے تھرٹین انڈیسٹریل ڈیسپیوٹ میانس اینی ڈیسپیوٹ آر ڈیفرن بیٹوین تو کونسا یعنی انڈیسٹریل ڈیسپیوٹ میانس اینی ڈیسپیوٹ ڈیفرنس بیٹوین جیس سب ڈیفرن یعنی کہ ماسٹر فورت ورکمن اور ورکمن میں اور ماسٹر اور ورکر میں تو یہ سارے ہو جائیں گے سارے تو لگ بگ فرس سیکن اور تھرڈ فورت نہیں ماسٹر اور ورکمن میں یہ نہیں تو فرس سیکن تھرڈ فرس سیکن تھرڈ فورت نہیں ہو یہ اپسن ہو جائے یعنی دی انڈریسٹری ال اسٹیبلیشمنٹ یعنی انڈریسٹری ال اسٹیبلیشمنٹ میان کیا ہو جائے یعنی کہ سکتا ہیں فیکٹری دوسرا اے مائن تیسرا اے پلانٹیشن تو اس میں کون سا ہو جائے گا اپسن بی یعنی کی مائن فیکٹری اور پلانٹیشن ٹھیک ہے اس کے بعد دیکھائیں اے اسٹرائک سوڈ بی کال ونلی ایف ایٹ لیسٹ اسٹرائک تب ہو سکتا ہے جب اس میں سے ونلی ایٹ لیسٹ فیپٹی پرسنٹ 50% ورکر آر سپورٹ آف اسٹرائک اگر 50% اس میں ورکر سپورٹ کر رہے ہیں اسٹرائک کو تب اسٹرائک کر سکتے ہیں یعنی بی ایف اگر اس سے کم ہے تو اسٹرائک نہیں کر سکتے انڈسٹریل ریلیشن کور فالوئنگ ایریا جیسے کلیکٹیو بارگننگ ہو گیا لیبر 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 لیشن ہو گیا انڈسٹریل ریلیشن ٹریننگ ہو گیا ٹرین یونین ہو گیا تو اس میں دیکھا جائے تو ایک کلیکٹیو بارگننگ ہے دوسرا لیبر لیشن ہے ٹھیک تیسرا اس میں انڈسٹریل ریلیشن ٹریننگ ہے ٹرین یونین کا نہیں ہے تو اپسن اس میں سی ہو جائے گا صحیح اس کے بعد ہو اس پروٹیکٹڈ ورکمین ورکمین کو کون پروٹیکٹڈ کرے گا تو اس میں کہہ سکتے ورکمین ہو اس این اگزیکیوٹیو اور آفیشل بیرر آفے ریجسٹار اور ٹریڈ یونین این دہ اسٹیبلیشمنٹ تو یہ ہو جائے گا سی تو یہ چیزیں آنسور اس کے بعد ایٹین کوسچن ہے میننگ آف انڈسٹریل ریسپیوٹ اکارڈنگ تو دے انڈسٹریل ریسپیوٹ اکٹ 1947 تو اس میں دیکھے ریسپیوٹ بیٹوین ایمپلایر اور ایمپلایر بھی کوششن آیا تھا ریسپیوٹ بیٹوین ایمپلایر ورکمین ریسپیوٹ بیٹوین ورکمین اور دے کنیکشن ویٹ ایمپلایر اور نان ایمپلایر تو یہ سارے آپشن اس میں ہو جائے گا ٹھیک ہے اس کے بعد سیکشن 49 آف دے فیکٹری اکٹ 1947 explain about ٹھیک ہے تو اس میں کیا ہے یعنی کی welfare آفیسر کے بارے میں explain کیا گیا ہے سیکشن 49 اس کے بعد آتے ہیں unfair labor practice by the employer include تو unfair labor practice by the employer include تو اس میں کونسا inclusion ہے تو یہاں پہ besetimization false implication in criminal case untrue allegation of the absence without leave تو یہ سارے کیا ہے and fair labor practice by the employee includes اس میں دیا ہوا under workman 23 of the workman compensation act 1923 say that the compensation shall have the power of تو compensation power of کیا ہے یہ court ہوتا ہے تو یہ power of court کا matter ہوتا ہے اس کے بعد 23 an objective of the industrial dispute act 1947 is تو اس کا objective کیا ہے to industrial peace and economic justice say to create harmonious relation between employer and employee to prevent illegal strike and lock out یہ سارا ہے تو اس میں سارے options آئے ہیں آل دیبہ بجائے گا section 2 اور q آپ industrial dispute act 1947 provided definition اب تو اس میں کون سر definition ہے 2 q تو اس میں آپ کا 2 q اس میں industrial dispute act and 2 q میں strike دیا گیا ہے تو define کیا گیا اس ٹھیک ہے اس کے بعد government implies may refer their unresolved grievances and labor dispute تو اس میں کیا ہے یعنی کہ bearer of labor relation یہ دیا گیا ہے bearer of labor relation to اس میں b option صحیح ہو جائے گا اس کے بعد who is an elder cent آج per factory act 1948 kis کو elder cent مانا جاتا factory act 1948 who is more than 15 years but less than 18 years of age تو اس elder cent مانا جاتا ہے تو یہ ہو گیا آپ question number 26 کا c option صحیح who is responsible for payment to person employ him in a factory under payment wage act 19 36 تو اس میں کیا ہو جائے گا یعنی ki owner ہو جائے گا owner سے related question ہے اس کے بعد to close down factory the aquifer has given how many day notice to authority تو اس میں کون س ہو جائے گا یعنی option number b یعنی 60 day ہو جائے گا اس کے بعد 29 under the provision of the trade union act 19 26 any person who has attained 10 the age کتنا age تو 18 year may be a member of register trade union subject to any rule of the trade union of the contradict to is may after any keys see you there is 18 year age is the provision of do not reply to trade union register under the provision of trade union act 19 26 this is cooperative society act 19 12 or company act 1956 so dono ho there is ke back next question which of the following can be considered retrenchment under provision of the industrial dispute of 1947 the retrenchment kone hai yani ki is koji nahi terminal do ill health he bhi nahi whom adopt abondent of the job bhi nahi hai team reaching bhi nahi hai to is none of the answer ho jae ga is ke ba 32 which of the following statement hold true regarding imprisonment answer hai went to dispute a court for inquiry a bhi hai to is me dono option a or b dono sa ho jae which of the following statement true for loss of confidence by management in the workman even even when dismissal or discharge held to the rank full the court may not yet order a reinstallment of if the employer is able to establish that the workman held position of trust and there was loss of confidence تو یہ یعنی کی دوسرا loss of confidence may also be crowned for discharge simplicity of the workman تو یہ ہو جائے گا یہ بھی اس کے بعد mere illegality of the strike does not foresee spell unjust febility تو اس میں Krishna iron case declares ہو تو case ہو جائے گا یعنی کی ابھی تھوڑی دیر پہلے آیا تھا ایک گجرات steel tube versus گجرات steel tube مجدور سبا اس سے related ہے تو دو بار پوچھا گیا ہوگا اس لئے دو بار آگیا اس میں pick out the case that is popularly called as solicitor case تو solicitor case کسے بولا جاتا ہے تو یہ case تاب national case بولا جاتا ہے اس کے بعد 37 identify the case that is related to need for promotion and preservation of internal democracy within trade union تو اس case میں یعنی hanuman راو versus deputy register of trade union اس سے ریلیٹڈ ہے ٹھیک ہے تو 37 اس کے بعد راستی سواست بھی میں یوز نا in mainly means to serve the need of care need یعنی کہ unrecognized sector worker belong to people یعنی below property level category and their family members تو یہ سی ہو جائے گا اس کے بعد equal favor equal work for both men and women is proclaimed under یعنی 39 D of the constitution of India اس کے بعد where any workman is suspended by the employer pending investigation or injury into company or charge of misconduct against him the employer shall pay to such workman substance allowance this provision was inserted in the industrial employment standing order act 1946 in which year تو اس میں کم سے year ہے 1982 to یہ ہو جائے گا 1982 کا year ہے اس کے بعد who was یہاں آنچ ان ٹو تھاؤزنڈ ون آنڈ ہی ایمپلائیمنٹ تھروں تو یہ کس کے تھروں ہو جائے گا اندر اگر روجگاری ہو جنا تو یہ دیکھے پنچائیتی راج انسٹیٹویٹ کے تھروں ہوتا ہے تو اس میں سی آنسر ہو جائے گا اس کے بعد پرویزن آنڈا اندرسٹریل ریسپیوٹ ایک نانٹین فٹی سیبن وچ گارنٹی در رائٹ آف وارکمنٹ لے آفٹو کلیم آنڈ کمپنسیشن تو یہ فورٹی فور یعنی کی سیکشن یہاں پہ کیا ہو جائے گا ٹونٹی فائب سی تو یہ آنسر ہو جائے گا اس کے بعد نمبر آف پرسن ریکوار فار ٹریڈ یونین ایک آئی بار کوششن پوچھا گیا ہے تو اس میں سیون میمبر ہونا چاہیے ٹریڈ یونین میں اس کے بعد تیمپریری کلوزنگ آف دے وارک پلیس اور سسپینشن آف دے وارک آٹ وارک پلیس بائی ایمپلائیر اس نون ہے تو سیم لوگ کیا بلتے ہیں لوگ آؤٹ کرتے ہیں لوگ آؤٹ بولا جاتا ہے اس کے بعد which of the following act has direct relevance for agree with answers handling practices تو اس میں کونسا ہو جائے گا ٹونٹی سیون یعنی کی industrial dispute act factory act industrial employment intending act یعنی کی all the above اس میں answer ہو جائے اس کے بعد section 10A سے question پوچھا گیا industrial dispute act ٹھیک ہے اب section 10A کیا ڈیفائنڈ کرتا ہے voluntary reference of dispute to arbitration تو یہ ڈیفائنڈ کرے گا اس کے بعد دیکھا جائے تو wage under workman compensation act تو یعنی کی include any prevalence یعنی کی benefit which is capable of being estimated in money تو یہی answer ہو جائے گا اس میں اس کے بعد contravenation of the contract labor act would not created employment relationship between contract labor and principal establishment it was so held in which case تو یہ case case سے related ہے یعنی کی یعنی کی sell versus national union waterfront worker سے related ہے تو یہ option ہو جائے گا یہ option اس کے بعد یہاں پہ 51 principal regulator یعنی کی investors under the trade of union act 1926 تو یہ دیکھا جائے تو register after trade union سے related ہے یہ c ہو جائے گا ٹھیک اس کے بعد 52 it literature is not workman falling under the category of workman under industrial dispute act 1947 this was upheld in which case تو بہت famous case چھے ابھی تھوڑی در یعنی کی اس میں miss sundra mal versus government of goa یعنی کی daman and ڈیو یہ سار case related اس کے بااد دیکھا جائے 53 option under the industrial dispute act 1947 guaranteed the right of workman laid up to claim for compensation to kis provision میں دیا گیا تو ابھی تھوڑی دیر بھائی آیا تھا یعنی کہ section 25 c میں دیا گیا ہے اس کے بعد term lock out under industrial dispute act define تو lock out define کیا گیا section 2 میں اور sub section i میں ٹھیک ہے lock out define کیا گیا ہے اس کے بعد term lay up defined under industrial dispute act کس میں define کیا یعنی section 2 triple k میں layout define کیا گیا ہے اس کے بعد trade union act connect trade union on 1926 term minimum wage minimum wage has been described یعنی minimum wage count یعنی c minimum wage act یہ define کیا گیا minimum wage act ٹھیک ہے اس کے بعد the minimum minimum wage act was enacted minimum wage act was enacted کب ہوا تھا تو آپ بتا سکتے ہیں 60 کا minimum wage act 19 26 minimum wage act enacted define کب کیا گیا ہے تو آپ بتا سکتے ہیں minimum wage act جیسے has been described minimum wage act اور minimum wage 1948 کا ہے تو اس میں بھی ہمارے پیس جائے تو یہ رہا labor and industrial loss related question جو پہلے all india bar exam میں آیا ہو گا ہم لوگ next topic کریں ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ ڈ